اسلام علیکم جی کیا حال ہے خریت ہے اچھا جیسے کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک بیسیکلی لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نائنگ ٹین پاسٹ یا سیکنڈ یا ان کے جو فیزیکس کی پیپرز ہیں پچھلے پانچ سالہ وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیو ہے وہ سوال کریں گے اب اس ویڈیو میں یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے فیزیکس ایس ایسی ون نائنٹھ کلاس کا جو ہے پیپر جو ہے فیڈر بورڈ کا وہ اپن کی ہوئے ہیں اور آپ کو سکرین پر سیکشن اے نظر آ رہا ہوگا ٹویل مارک کا یہ پیپر ڈاؤن لوڈ کیسے کرنے ہیں فیڈر بورڈ کی ویب سائٹ سے یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں سکھا دیا تھا اور اب اس جو ایم سی کیوز بیسٹ پارٹ ہے اس پیپر کا یہ آج ہم سوال کریں گے اب اس میں یہ کہ یہ độسوالننائین کا بسکلی پیپر ہے فیزیکس کا فیڈر بورڈ کا یہ انگلیش میں ہیں انگلیش میڈیوم والوں کے لیے اس طرح یہاں پہ گردو میڈیوم والوں کے لیے یہ گردو میں بھی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کا ریلی منٹ فیلد ہے آپ اس سے لیٹ اس پیپر سے سکتے ہیں میں انگلیش میڈیوم کے لیے بات کروں گا تو یہ 2019 فیزکس نائن کلاس کا پیپر ہے سیکشن ایک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پہلے یہ بارہ نمبر کے ہیں ایم سیکیوز ہوتے ہیں بارہ چار اوپشنز ہوتی ہیں ہر ایم سیکیوز کی اور یہ بیس منٹس کے لیے اللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نوڈ یہاں پہ آپ کو گیون ہے سیکشن ایک کمپلسری ہے اور آل پارس سیکشن آر ٹو بی آنسرڈ آن دا پویسٹن پیپر اٹسل ٹھیک ہے کہ یہ اس کے ان سوالوں کے جواب آپ نے یہ جو آپ کو ایک شیٹ ملتی ہے پہلے اس ہی کیو پر آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور جب آپ کے بیس منٹ گزر جاتے ہیں تو یہ والی جو شیٹ ہوتی ہے یہ پیج آپ کو جو نظر آ رہا ہے سیکشن ہے یہ آپ سے پھر وہ واپس لے لیتے ہیں اور پیپر شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ ہمیشہ یہ چیزیں فیل دیا کریں اپنا رول نمبر آپ نے سی نیچر جو آپ کو ایک انسر شیٹ ملے جہاں پہ آپ نے شارٹ کوششن لانگ کوششن کے انسر دینے ہیں اس کا یہاں پہ نمبر لکھنے وہ یہاں پہ وہ خود آپ کے جو انویجی لیٹر ہوتا ہے اگزامینر ہوتا ہے جو اوپر آپ کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سائن کا دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ مزید اس میں لکھا ہے کہ بیس منٹ کے اندر آپ نے یہ ایم سی کیوز بارن جو کرنے ہوتے ہیں اور پھر آپ کا وہ جو سوپری ڈینٹ ہے جو ہر سینٹر کے ایک سوپری ڈینٹ ہوتا ہے وہ یہ کولیکٹ کر رہا لیتا ہے یہ ایزامینر اس کی تھوڑ ٹھیک ہے ڈیلیٹنگ آور رائٹنگ یو نارڈ لوگ اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھی پینسل آپ نے کبھی یوں نہیں کرنی یہ ایم سی کیوز کھل کرتے ہوئے ٹھیک ہے ہمیشہ لیڈ پینسل نہیں یوز کرنی اور ہمیشہ جو ہے آپ نے وہ بالپوائنٹ ہی یوز کرنی ہے اور ریکومینڈڈ بلیک اینڈ بلیو ہی ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور کوشش کیا کریں کہ آپ ان یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا انہیں سرکل کیا کریں یوں ٹھیک ہے صرف جس ٹکے نہ مارا کریں اچھی جو پریکٹس ہے وہ سرکل کرنا ہوتا ہے اس کا بھی حیال رکھ کریں اور اگر کوئی چیز آپ ایک سپوز آپ نے اس ایم سی کیوز کا اگر یہ جواب لگایا ہے کہ بعد میں آپ کو خیال آیا نہیں نہیں اس کا تو بھی ہونا چاہیے تو اگر آپ بھی لگا دیتے ہیں بعد میں اور اسے کاٹ دیتے ہیں تو یہ آپ کو کوسٹن جو ہے وہ غلط اصفر کیا جائے گا تو آپ نے دھیان سے کوش سمجھ کے کوسٹنس کی اوپشن کسی ایک اوپشن کو مارک کرنا ہے جب ایک دفعہ مارک کر دینا پھر اسے کاٹنا نہیں ہے کیونکہ کارٹ کے اگر آپ کوئی اور کر بھی دیں گے تو وہ آپ کا زیرو مارک ہی ایک کنسیڈر ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو چلیں یہ تو انسٹرکشنز تھی کہ آپ نے جب بھی یہ اور یہ باتیں جو ہیں یہ کسی بھی پیپر کے لیے ہیں چاہے آپ پر نائنٹ کی پیپر بات کر رہے ہیں کیمسٹری کی اردو کی انگلیش کی بائیو کی میت کی کسی بھی پیپر بھی سیم انسٹرکشنز ہیں ٹینتھ کے لیے بھی ایسی ہوتی ہے فرسٹ اور سیکنڈیئر کے لیے بھی ایسی ہوتی ہیں ہاں یہ ان قویشنز کی تعداد اور یہ ٹائم لیمیٹ میں فرک ہو سکتا ہے باقی یہ انسٹرکشنز سیم ہوتی ہیں چلیں اب اس پیپر کو سول کرتے ہیں اس پیپر کے سیکشن ایک کو سول کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں ٹھیک ہے اچھا question number one ہے circle the correct option a b c d each part carries one mark کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس نیچے question given ہے ان میں سے جو correct answer a b c d کوئی بھی option جو ٹھیک آپ کو لگتی ہے وہ آپ ٹک کریں suppose question one ہے اگر اس کی آپ کو option eight ٹھیک لگتی ہے تو اسے آپ ٹک کریں question two کی b ٹھیک لگتی ہے تو اسے ٹک کریں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے ضرور نہیں ہے کہ اس کا a ہی جواب ہو اس کا b ہی جواب ہو جو بھی ٹھیک ہے اس کا ڈی ہے تو ڈی کو ٹک کرنا ہے سی ٹھیک ہے تو اسی کو اس طرح باقی questions کے لیے بھی اور ہر سوال کے جو ہے ایک نمبر ہے پلس ون مارک اچھا ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں میں کوئی نیکٹی مارکنگ نہیں ہوتی تو آپ جو ہے maximum question جو ہیں وہ بلکہ سارے ہی question جو ہیں وہ attempt کیا کریں چاہے آپ کو آتے ہیں نہیں آتے تکے مار دیا کریں کیا پتہ کچھ تو کیا آپ کے کام آئی جائے ٹھیک ہے تو question number one کو start کر لیتے ہیں یہاں پر question given ہے zero point zero zero یہ کتنی صفر ہے دو چار چھے ہاتھ ایٹ وان میٹر ایکول ٹو دیکھیں نینو میٹر کے برابر ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے اچھا اب دیکھیں جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے جو one nanometer ہوتا ہے one nanometer وہ basically ہوتا ہے کتنے میٹر کے برابر ہوتا ہے وہ basically 10 ریز کی پابر مائنس 9 ٹیک ہے نائن میٹر کے برابر ہوتا ہے نینو میٹر نائن میٹر کے برابر ہوتا ہے تو اب دیکھیں اگر آپ یہاں صفر سے یہ پوائنٹ یہاں پہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ کچھ ڈیجٹ آ رہا ہے نا زیرو تو وہ یہ ایٹ ہے نا تو ایٹ کے بعد اگر آپ اسے لے کے آئیں گے یہاں پہ تو آپ کتنے ڈیجٹ کر رہے ہیں یہاں سے دو چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نینو میٹر میں بتانا ہے میٹر کو اور ون نینو میٹر ٹینس پاور نائن میٹر ہوتا ہے اور آپ جب یہاں سے یہاں تک آ رہے ہیں تو آپ نو ڈیجٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب اگر میں ایٹ پوائنٹ وان لکھوں تو وہ کیا ہوگا ایٹ پوائنٹ وان انٹو ٹینس پاور مائنس نائن ہوگا نا کیوں کیونکہ آپ ایٹ اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے نو ڈیجٹ آپ نے موو کیا لیٹ سے تو ساتھ آپ کے ٹینس پاور نائن ملٹیپلائی ہوگا ایٹ پوائنٹ وان انٹو ٹینس پاور مائنس نائن اور ٹینس پاور مائنس نائن جو ہے وہ نینو میٹر ہوتا ہے تو آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا وہ آ جائے گا ایٹ پوائنٹ وان تو اوپشن سی جو ہے وہ آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہے اس کوئیسن کا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کچھ چیزیں اوٹ یاد رکھنی ہے کہ ون پیکو میٹر جو ہوتا ہے وہ بیسکل برابر ہوتا ہے وہ نینو میٹر آپ نے یہاں سے موو کرنا ہے وہ اس نمبر کے ساتھ ٹیس پاور مائنس میں آتا ہے اور وہاں سے آپ نینو پی کو یا مائکرو کے حساب سے یہ جس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں گے جی اب ہم کوئیسن نمبر ٹو کو دیکھتے ہیں ایک سو آٹھ کلومیٹر پر گھنٹہ کتنے میٹر پر سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ کچھ ریلیشنز ہے جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جس طرح یہاں میں نے آپ کو بتایا ون نینو میٹر جو ہے ٹینس پاور مائنس نائن ہوتا ہے وان پیکو میٹر ٹینس پاور مائنس ٹویل میٹر ہوتا ہے اس طرح آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ وان کلومیٹر جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وان کلومیٹر برابر ہوتا ہے ہزار میٹر برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ایک سو آٹھ کلومیٹر پر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسے میٹر پر سیکنڈ میں ہم نے لے کے جانا ہے ایک تو یہ کہ ہم نے یہاں اوپر سے کلو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو کلو کے لیے آپ کیا کرلو گے اگر یونٹ میں وان کلو سے ڈیوائیڈ کروں گا اسے کیونکہ میں نے کلو کو کاٹنا ہے تو اوپر میں پھر کیا کروں گا وان کلو کتنے کے برابر ہوتا ہے سوری کلومیٹر کی بات کروں ٹھیک ہے وان کلومیٹر میں نے بھی لکھا ہے ہزار میٹر کے برابر ہوتا ہے لہٰذا اس کو میں اوپر کیا کر دوں گا اوپر اس کے اوپر ہزار سے میں ملٹیپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے کلومیٹر سے کلومیٹر کٹ جائے گا ٹھیک ہے اب اوپر کیا ہے ہزار ملٹیپلائی بائی ایک سو آٹھ اب یہ بھی دیکھیں یہ پر ہور ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ہور ہے یہ نیچے ڈیوائیڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈ میں ہے اور ایک گھنٹہ آپ کو پتہ ہے ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور ساٹھ ہی کیا ہوتے ہیں سیکنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہاں نیچے ہور ہے نا جب پاور مائنس وان ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسے ہم نیچے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آپ نے ملٹیپلائی کر لینا ہے کس سے ایک گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ساٹھ منٹ کیونکہ جواب ہم نے سیکنڈ میں لے کے آنا ہے تو ساٹھ سیکنڈ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے 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 یہاں پہ آپ ایسے کریں ون ہی رہنے دیں ون ہار کیونکہ ون ہار جو ہے ون ہار سے کٹے گا اور نیچے ون ہار میں کتنے ساٹھ منٹ ملٹیپلائی بائی ساٹھ سیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اوپر ہزار ملٹیپلائی بائی ایک سو آٹھ ڈیوائیڈ بائی سکسٹی انٹو سکسٹی تو جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا اور یہ آئی تنک آئے گا ٹھیک ہے آپ نے کلکولیٹ کر کے پھر بھی چیک کر لینا ہے ایک سو آٹھ کلومیٹر پر ہار اس نے پوچھا کدھر میٹر پر سیکنڈ کی برابر ہوتا ہے سب سے دیکھیں ہم یہاں سب سے پہلے دیکھیں یہاں آپ کو ایک سو آٹھ کلومیٹر اس کا مطلب ہے کلومیٹر کو پہلے مجھے میٹر میں کنوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو جس جیونٹ میں جواب دینا ہے وہ میٹر میں ہے تو آپ کیا کریں ایک سو آٹھ کلومیٹر اوپر ہے تو نیچے آپ کیا کریں گے کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ہزار میٹر تو اوپر ملٹیپلائی کر دیا اور نیچے کلومیٹر میں کٹ گیا کلومیٹر سے کلومیٹر کر گیا اس کا مطلب ہے اس لائن کے اور ایک گھنٹے ہار کو آپ نے سیکنڈ میں لکھنا ہے تو ایک گھنٹہ اس کو اوپر لگنے گے اور ایک ہار میں ساٹھ منٹ اور ساٹھ سیکنڈ تو سکسٹی انٹو سکسٹی تو ہار ہار سے اوپر کٹ گیا تو اوپر اب کیا بات گیا ہزار ملٹیپلائی بائی ایک سو آٹھ ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹی انٹو سکسٹی جو کہ چھتی سو ہوتا ہے تو اب جو جواب ہمارے پاس آئے گا وہ میٹر پر سیکنڈ آئے گا کیوں کیونکہ یہ جو ہزار اوپر میں لکھا ہوا ہے اس کی یونٹ میٹر ہے اور یہ جو نیچے چھتی سو بن رہا ہے اس کی یونٹ جو ہے وہ سیکنڈ ہے تو یہ تھرٹی میٹر پر سیکنڈ آپ جو ہے وہ جواب آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے آپ کا رائٹ آنسر ہے اس کا بھی سی رائٹ آنسر تھا اس کا بھی سی جو ہے وہ رائٹ آنسر اچھا جی اب ہمارے پاس ہے کوسٹن نمبر تھری چینج ان پوزیشن اس کارڈ اگر پوزیشن میں چینج آ رہی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیفنیشنز ہی ہیں آپ کو ڈیفنیشنز یاد ہونی چاہیے سپیڈ کی ڈیفنیشن ویلاسٹی کی ڈسٹنس کی ڈسپلیسمنٹ کی تو خیر میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں کہ جو پوزیشن میں چینج ہوتا ہے اسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں چینج ان پوزیشن اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر فور کی تو کوسٹن نمبر فور ہے ہمارے پاس ایسا یونٹ آف کوئیشنٹ آف فرکشن کہ جو کوئیشنٹ آف فرکشن ہوتا ہے اس کی کیا یونٹ ہوتی ہے اب دیکھیں جو کوئیشنٹ آف فرکشن ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی اسے ہم میو سے ریپزینٹ کرتے ہیں ایک سیمبل میو ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی کوئیشنٹ آف فرکشن ہمارے پاس فوس ڈیوائیڈڈ بائی این ہوتا ہے یہ نیوٹ یہ فورس کی یونٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے نیوٹن ہوتی ہے اور یہ نیوٹن نہیں ہے یہ نارمل فورس ہے ٹھیک ہے چاہے نارمل فورس ہو یا سیمبل فورس ہو یونٹ نیوٹن ہی ہوتی ہے تو اوپر بھی نیوٹن ہے نیچے بھی نیوٹن ہے یہ دونوں جو ہے وہ کڑ جائیں گے تو آپ کی پاس کیا بچہ کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے جو کوئیشنٹ آف فرکشن ہے اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی اس کی ڈیمنشن بھی کوئی یونٹ نہیں ہے کوئیشنٹ آف فرکشن کی تو ڈی جو ہے وہ رائٹ آنسا ہے کوئیشن نمبر فائف ہے میس آف او بیڈی ایس ٹو ٹھوزن گرام ایٹس ویٹ آن دا سرفیس آف آرث ایز اچھا کہہ رہا ہے کہ ایک باڈی ہے جس کا میس ہوئے وہ دو ہزار گرام ہے سرفیس آف آرث کی اوپر اس کا ویڈ کیا ہوا بہت سیمپل پویسچن ہے آپ پتہ ہے ویڈ کیا ہوتا ہے ڈبلیو ایکل ڈبلیو ایکل ڈبلیو ہوتا ہے سرفیس آف آرث کی اوپر کیا ہوتی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہوتی ہے اور ایم اس نے آپ کو گی من ہے ٹو ٹھوزن گرام لیکن آپ نے اسے کیا کرنے کیجی میں تنورٹ کر لینے کیونکہ جو سٹینڈرڈ یونٹ ہے ویٹ کی وہ نیوٹن ہے وہ تب ہی آئے گی جب میس کیجی میں ہوگا اور گرام میٹر پر سیکنڈ سکیئر میں ہی ہوگی تو یہ آپ اسے کیجی میں کنورٹ کرنے کیل کیا کریں گے اسے آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے ہزار سے تو ون گرام آجائے گا ون کیجی آجائے گا اور یہ ٹین ہے تو سوری ہزار سے کریں گے تو آپ پاس یہ ٹو آجائے گا ٹو کیجی اور یہ دس ہے دس انٹو دو تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ انسر آجائے گا تو اس کوئسٹن کو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے بیس نیوٹن called qq f equal to 100 newton and theta equal to e with horizontal then what will be the value of f of x x sable kيةo p of x berabach Cruspin as a اگر ایف کوچھے تو وہ کیا ہوتا ہے ایف سائن اف ٹیٹا تو آپ دیکھیں ایف اپ ایکس برابر ہے ایف کاس اف ٹیٹا ایف کی ویلیو گیون ہے دو سو نیوٹن ہے یہاں پہ آپ دو سو لگ دیں گے کاس ٹیٹا کی ویلیو گیون ہے ٹھلٹی تو آپ یہاں ٹھلٹی لکھیں گے تو پہلے آپ کاس ٹھلٹی لیں گے جو آپ کے پاس جواب آئے گا اسے آپ ایف سے ملٹیپلائی کر دیں گے جو ڈیوٹن ہے تو آپ کے پاس جواب کیا جائے گا فائنل وہ آپ کے پاس آ جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں 173.2 ڈیوٹن ٹھیک ہے آپ نے پھر بھی ایک دفعہ خود کلکولیٹ کر لینا ہے میں اپروکسی میٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو question c جو ہے وہ right answer ہے question number six اب یہ question ہے question number seven value of g on moon surfaces اب دیکھیں جی کی ویلیو ڈیفرینٹ ہوتی ہے مون کے اوپر 1.6 ہے ہماری زمین کے اوپر کتنی ہوتی ہیں 9.8 میٹر پر سیکنس کیا جیسے ہم ٹین کہہ دیتے ہیں what will be the weight of 100 kg body on the surface of moon same question وہی ہے کہ جو پہلے ہم نے یہاں پہ فائنل کی ہے 5 اس میں surface of earth ویڈ فائنڈ کرنا تھا ایک میس کا جس کا باڈی کا جس کا میس ہمیں کی منتظر ہم نے مون کی surface کیو پر جو ہے وہ ایک باڈی کا ویٹ فائنڈ کرنا ہے پہلے کیا تھا ویٹ ہمارے میس جو ہے وہ گرام میں تھا اب ہمارے پاس میس جو ہے وہ kg میں ہے تو ہمیں conversion کرنے کی زود نہیں ہے ٹھیک ہے بس فرق یہ ہے کہ جی کی ویلیو یہاں ڈیفرنٹ ہو پر وہ اس نے دے دی پر مولا یہی جیوز ہون ہے ڈیو ایکول ٹو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اسے ایم جی تو آپ دیکھیں ایم آپ کے پاس ہزار kg ہے جی آپ کے پاس 1.6 ہے تو ہزار ملٹیپلائی بائی 1.6 آپ کریں گے تو آپ کے بعد جواب جو ہے وہ آجائے گا آہ ڈیو ٹھیک ہے 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 اب بس جواب آجائے گا تو کوئسٹن نمبر سیون کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے option بی ڈیو ٹھیک ہے ڈیو ٹھیک ہے اب باڈی او میس فیفٹی کے جی اس ریس ٹو ہائٹ ایک باڈی ہے جس کا میس پچاس کلو گرام ہے اسے کم ہائٹ تک لے جاتے ہیں تین میٹر اوپر لے کے جاتے ہیں اس کی پوٹنشل انرجی کیا ہوگی تو پوٹنشل انرجی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کس کے برابر ہوتی ہے ہمارے پاس پوٹنشل انرجی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے یہ یہ لکھ رہا ہوں میں ڈیو ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کائنیٹک برابر ہوتی ہے ہاف ایم گریس کیا اور پوٹنشل انرجی جو برابر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈی ایج ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ہمارے پاس کسی بھی بارڈی کی اس کی موشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور پوٹنشل انرجی ہمیشہ بارڈی کے پاس پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ پاس ایم پتہ ہے ڈیو ٹھیک جب کیجی میں محس ہو نا پھر کیجی میں ہی رہنے دینا اگر گرام میں ہو تو پھر آپ نے کلو گرام میں کنواتے کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ ہزار سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کلو گرام میں جواب آجاتا ہے جی جب بھی آرت کی باز کرنی ہے تو جی کی بھی لیو آپ نے دس لینی ہے میٹر پر سیکنڈ سکے ایچ تھری ہے تو اب آپ ملٹیپلائی کر دیں تینوں کو پچاس ضرب دس ضرب تین تو یہ آپ پر جواب آجائے گا ڈیس پندرہ سو ڈیس پندرہ سو ڈیس پندرہ سو ڈیو ہے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہے تو اوپشن سی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے نمبر نائن ہے پریشر آف سیمٹی سکس سینٹی میٹر آف مرکری کولم ایز ٹھیک ہے مرکری کالم جو کہ سیمٹی سکس سینٹی میٹر ہے اس کا پریشر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ کچھ رٹے والی چیز ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 101300 پاسکل جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ریلیشن یاد رکھ رہی ہے یہ سیمٹی سکس سینٹی میٹر مرکری کولم کا جو پریشر ہے وہ وان پوائنٹ زیرو وان انٹو ٹیس پاور فائی فاسکل جو ہے وہ ہوتا ہے ان بیچ آف دا فالونگ دا مالکیوز ڈو نارٹ لیف دیر مین پوزیشن سولیڈ لیکوڈ گیس یا پلازمہ میں سے کونسی ایسے مالکیوز ہیں جن میں ایسی ایسی چیز ہے جن میں مالکیوز جو ہے وہ اپنی مین پوزیشن کو نہیں چھوڑ دیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سولیڈ جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں مطلب پارٹیکلز کہہ لیں ایم اوبجیکٹس کہہ لیں جن میں مالکیوز جو ہے وہ ٹائٹلی باؤنگ ہوتے ہیں اور جب مالکیوز ٹائٹلی باؤنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی مہین پوزیشن کو اتنی اسانی سے نہیں چھوڑ دیں تو ٹین کا کوئیسٹن نمبر جو ہے اوپشن جو ہے یہ جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے question number 11 ہے on fahrenheit scale the interval between lower and upper fixed position is divided into کتنے equal parts fahrenheit scale کی بات کر رہے کہ lower اور upper fixed points کے درمیان جو ہمارے پاس interval ہوتے ہیں اسے ہم کتنے حصوں میں جو ہے وہ divide کرتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ ہے بیسٹیکلی option نمبر اے ایک سو اسی equal parts میں جو ہے وہ ہم divide کرتے ہیں fahrenheit scale کی اوپر جو ہمارے پاس lower اور upper fixed points ہوتے ہیں question number 12 اور last question ہے اس پیپر کے objective part کا ایسا unit of thermal conductivity thermal conductivity کی unit جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں میں پہلے آپ کو thermal conductivity کا جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ thermal conductivity کا آپ کے پاس کیا ورمولہ ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے جب thermal conductivity کا آپ کے پاس فرمولہ ہوتا ہے qd divided by a delta t تو اب یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہ دیکھیں اس کی یونٹ جو ہے ڈی کی ڈسٹنس ہے نا میٹر ایریا کی میٹر سکیر میٹر میٹر سکٹا ایک میٹر بچ جا ڈیلٹا ٹی اس کی یونٹ کیلون تو یہ جب اوپر جائے گا تو ہمارے پاس میٹر مائنس ون اور کے مائنس ون اور جو کیو ہے آپ کے پاس وہ امونٹ آف ہی ٹرانسکرڈ ہے اور مطلب ورک ہے تو ورک کی یونٹ ڈبلی ہوتی ہے آپ کے پاس جو اس کی یونٹ بڑھیں گی وہ وارٹ پر میٹر پر کیلون تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی یہاں پہ جو ہے وہ کونسی اوپشن موجود ہے آپ کے پاس تو یہ دیکھیں وارٹ پر میٹر پر کیلون تو اوپشن بھی جو ہے وہ آپ کا رائٹ انسر ہے اس کوئیسن کا تو چلیں یہ تھا اوپجیکٹیو پارٹ ایک دفعہ ریوائز کر دوں ہم نے فیزکس نائنھ کلاس کا فیڈرل بورڈ کا اوپجیکٹیو پیپر جو ہے اس سیشن میں دیکھ ہے اس میں بارہ ایم سی کیوز تھے وہ ہم نے ون وی ون سول کی ہیں اس میں جو کچھ امپورٹنٹ باتیں یاد رکھنے والی ایک تو یہ کہ آپ کو کچھ یونٹس کی میں ریلیشن پتاؤں چاہیے جس طرح ون نینو میٹر ٹینس پاور مائنس نائی میٹر کے برابر ہوتا ہے ون پی کو میٹر ٹینس پاور مائنس کوئل میٹر کے برابر ہوتا ہے ون کلومیٹر ہزار میٹر کے برابر ہوتا ہے ون ہار سکسٹی منٹ اور چھتی سو سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کوئیشن آف ریکشن یہ ہوتا ہے فورس پر نارمل فورس اور اس کی کوئیشن آف ریکشن کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے اور جو ہمارے پاس ویٹ جو فائنڈ کرنا ہو تو وہ ایم جی کے برابر ہوتا ہے اور ایم کو ہمیشہ ہم کیجی میں لیتے ہیں اور اگر ایم گرام میں گی منو تو آپ اسے ہزار سے تقسیم کریں اور وہ آپ کے پاس کیجی میں آ جائے گا اور ویلیو آف جی جو ہے وہ اگر آپ آرست کی اوپر فائنڈ کر رہے ہیں تو وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر آپ نے لینی ہے اور اگر کسی اور سرفیس مون کی اوپر یا کسی اور جگہ فائنڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ گیمن ہوتی ہے اور کانیٹک انڈی آپ کے پاس ہاف ایم وی سکیر کے برابر ہوتی ہے اور جو پوٹینشن انڈی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایم جی ایچ کے برابر ہوتی ہے تو اور سولیڈ ہمارے پاس ایسے پارٹیکل ہے ایسے اوجیکٹس ہوتے ہیں جن میں مالکیول ہوتے ہیں اور وہ اپنی مین پوزیشن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے اور تھرمل کنڈکٹیویٹی کی یونٹ جو ہے وارٹ پر میٹر پر کیلوین ہمارے پاس ہوتی ہے اور ایک جو فیرہ نائٹ سکیل کے اوپر ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایک سیکل پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیمٹی سکس سینٹی میٹر اور مرکی کولم جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا پیشہ جو ہے ہون پوائنٹ زیرو وان انٹو ٹی نسٹ پاور فائی پاسکل ہوتا ہے اور ایف ایکس جو ہے ہمارے پاس ایف کاز ٹیٹا ہوتا ہے اور ایف آئے جو ہے ہمارے پاس ایف سائن ٹیٹا ہوتا ہے فورس اگر ہم میں گیبن ہو اور ٹیٹا کی والی اگر ہمیں گیبن ہو فاہس ٹیٹا سائن ٹیٹا عام کر کے فورس ملٹیپلائی کر کے فورس کی ایس بور وائی کمپوننٹ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ چیزیں یاد رکھنے والی کے پوزیشن میں جو چینج ہوتا ہے اسے ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اس طرح ڈسپلیسمنٹ کا جو چینج ہوتا ہے اسے ہم ویلاسٹی کہتے ہیں سیمپل ڈسٹنس کا جو ہوتا ہے وہ اسے ہم سپیڈ کہہ رہے ہوتے ہیں سپیڈ سکیلر ہے ویلاسٹی ریکٹر ہے ڈسپلیسمنٹ ہے تو یہ کچھ چیزیں اس طرح ڈسپلیسمنٹ میں ہونا چاہیے کہ جب ہم لیپٹ سے مو کرتے ہیں اس پوائنٹ کے تو ہم جب کسی پوائنٹ نانزیرو ڈیجٹ تک مہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ٹین سپاور مائنس ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کر لیتے ہیں اب اس سیشن کی نیسٹ ویڈیو میں میں اسی پیپر کا جو ہے وہ سیکشن بھی جس میں شارٹ پویسٹن جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ایک بار پھر آپ سے بھی کوئیسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چلیں ملتے ہیں تھوڑ دیر بعد اسی ویڈیو کی کنٹینیوٹیو کے ساتھ تو تب تک اپنا بہت سار خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ